بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز امید آپ سب کھیڑیے سی ہوں گے اے ٹو زیٹ کار سسٹم میں خوش آمدید آج ہمارے پاس گاری ہے ٹیوٹا کرولا دوزار پانچ کسٹمر کی یہ ڈمان تھی کہ میری گاری کی فیول گیج کام نہیں کر رہی تو ہم نے اس کا فال ٹریس کر لیا ہے میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ آپ کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ بنے سب سے پہلے آپ یہ چیک کریں اس کی ایسی چیکنگ کریں اب اپنی سکرین میں دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کا فیول پمپ کا گریپ تارہ ہوا ہے ٹھیک ہے اس کی جو دو موٹی وائر آپ کو نظر آئیں گی فیول پمپ میں اب جب گریپ تارہ ہیں گے دو موٹی وائر جو نظر آئیں گی یہ فیول پمپ کی تارہ ہوں گی اور جو دو بریک تارے یہ والی جو دو بریک تارے دیکھنے میں ملیں گی یہ فیول گیج کی تارے ہوں گی بریک تارے فیول گیج کی ہیں اور موٹی تارے فیول پمپ کی ہیں فیول پمپ کی تاروں کا کلر کیا ہے وائٹ میں بلیک داری اس میں آپ کو ارث ملے گا اور جو ہے بلیک میں ریڈ داری اس میں آپ کو چبلشک کرنڈ ملے گا اور یہ فیول گیج کی تاریں ہیں براؤن اس میں آپ کو ارث ملنا چاہیے اور جو ییلو میں بلیک داری ہے یہ اوڈپوٹ سگنل ہے فیول گیج کا کہ کتنا پٹرول ہے ٹینکی کی اندر اور اس میں جو براؤن تار میں ارث آنا چاہیے میٹر سے یہ نہیں آ رہا تو ہم نے کیا کیا کہ جو براؤن تار ہے وہ وائٹ سٹار کے ساتھ اٹیج کر دی ٹھیک ہے اس میں فیول پمپ کا ارث آ رہا ہوتا ہے وائٹ سٹار میں تو ہم نے اس کا ارث بند تھا براؤن تار میں ہم نے براؤن تار کا ارث اٹیج کر دیا فیول پمپ کے ارث کے ساتھ تو ہمارا فالٹ کلیر ہو گیا اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ بنتا ہے کسٹمر آ کر ڈمانڈ کرتا ہے کہ میری گاڑی کی فیول گیج کام نہیں کر رہی تو آپ نے سب سے پہلے جو اس کی گیج کی تارے ہوں گی اس میں سے ایک تار میں ارث چیک کرنا ہے اگر ارث نہیں آ رہا تو فیول پمپ میں ارث آ رہا ہوتا ہے فیول پمپ کی ایک تار میں ارث آ رہا ہوتا ہے آپ نے اس کے ساتھ اٹیج کر دینا ہے اس کو اگر آپ اس کے ساتھ اٹیج نہیں کرنا چاہتے تو آپ نے باہر سے باہر سے باڑی ارث بھی دے سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن سان طریقہ یہ ہی ہے کہ اپنے فیول پمپ کی تار کے ساتھ اس کو ارث دے دینا ہے اور آپ کی گیش چالو ہو جانی ہے یہ آپ اپنی سکرین میں دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کا ساڑا کچھ اتارہ ہوا ہے ٹھیک ہے ہم نے تو اس کا فیول پمپ بھی چینج کیا لیکن فیول گیجز کی مسئلہ تھا وہ بھی کسٹم نے بعد میں بتایا تو ہم نے اس کا مسئلہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے تو امیدہ آپ لوگوں کو وڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ نیکس وڈیو ملیں گے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا